ہیلو فرینڈز چطور انویسٹر میں آپ کا سواگت ہے نوبکواس اور سیدھی بات آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں بینکنگ کے دوارہ ایکسنیس میں ڈیپوزٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے ڈیج بڑھا بھی آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے لوگن کرنا سبی کو آتا ہوگا ہم نے یہاں پر سینٹ اکاؤنٹ بنا رکھائی دیکھئے آپ اس کے اندر ہم ڈیپوزٹ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کو کلک کرنا ہے ڈیپوزٹ والے سیکشن پر پروسس ہونے کے بعد میں ہمارے پاس میں کافی سارے آپشن آگئے آپ بائننس پہ سے کر سکتے ہیں ای آر سی سے کر سکتے ہیں یو ای ای ٹی آر سی ٹونٹی سے بھی کر سکتے ہیں کرپٹو اپس سے بھی کر سکتے ہیں بینک کارڈ کبھی بھی یوز نہیں کرنا چاہیے ڈیابیٹ اور کریڈٹ کارڈ سے ڈیپوزٹ ہم کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کرتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ مان لیجے آپ نے ڈیابیٹ یا کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ ڈیپوزٹ کر دیا اور آپ کا اکاؤنٹ یعنی کہ ڈیابیٹ یا کریڈٹ کارڈ آپ کا کھو گیا تو آپ نیا جنڈیٹ کریں گے تو پھر آپ کو ویڈرول نہیں ملے گا بروکر بولتا ہے کہ ہم اسی والے کارڈ پر آپ کو ویڈرول دیں گے آپ کو سمجھ سے آ جائے گی اس لیے کسی بھی آن لائن مارکٹ کے اندر کریڈٹ اور ڈیابیٹ کارڈ سے پیمنٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے